کوئی لیگل طریقے سے آ جائے یہ لوٹے سائٹ پہ ہو جائے یہ امپورٹیٹ حکومت ہم بلکل مانتا ہی نہیں ہے یہ جب پٹان آئے گا تو پھر یہ خود جائے گا یہ سب چھوڑ کے چلے جائے گا گنڈا کر دی گا اور کچھ بھی نہیں یہ سامراجی گفتوں کی مدد سے آئے ہیں تو اب یہ جو شعباز چور حکمران ہے نا یہ اپراتپری کی طرف پاکستان کو لے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز میں موجود ہوں زمان پارک اور یہاں ملوکوں سے پوچھیں گے فرسٹ حوال شباز شریف نے اعتماد کا وارڈ لیا ہے اس حوالے سے ملوکوں سے بات کریں گے سیکنڈی ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے بہت سی چیزیں آئیں ریویو بھی لیا خان صاحب کے امیدواران نے اور دوبارہ انٹرویوز بھی ہوئے امیدوار چینج بھی ہوئے اس حوالے سے لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کے حلقے میں جس آدمی کو ٹکٹ ملا ہے کیا وہ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کیا اس ٹکٹ کی تقسیم کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے یہ بتائی گا شباز شریف نے آج پھر اعتماد کا وارڈ لی ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ کہیں جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اصل میں بات ہے کہ اعتماد کا اوٹ کیسا لیا ہے ایک گھر میں بیٹا ہوا ہے سب چوری کٹے ہوئے کہ بکس لگایا ہوا ہے ڈالو اوٹ تو یہ کوئی آد انتماد ہے کوئی لیگل طریقے سے آ جائے یہ لوٹے سائٹ پہ ہو جائے یہ اپنا میجاریٹی دکھا ہے پارلیمنٹ میں ہم پھر تسلیم کرے گا یہ امپورٹیٹ حکومت ہم بلکل مانتا ہی نہیں ہے شروع سے ہم ان چوروں کو مانتا نہیں یہ مسلط شدہ ٹولا ہے یہ امریکہ نے لے کے آیا ہوا ہے اور یہ جس نے بھی لے کے آیا ہوا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے میرے کو بھی معلوم ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی عدالت کوئی بھی فیصلہ دے میں نہیں مانوں گا تو کیا لگتا ہے ایسی کونسی پاور ہے شباہ شریف کے پاس جو عدالت یکم بھی نہیں مانے گا جب آپ عدالت کا پیسہ نہیں مانتا تو پھر کس کا پیسہ نہیں مانے گا عدالت جو سپرین ہے نا یہ سپرین یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا میرے یہ سپرین کورٹ نے رات کو بارہ بجے کولم میرا جو لیڈر ہے اس کو نکالا اس نے مانا کہ نہیں مانا مانا نا عدالتوں کا پیسہ ماننا چاہیے احترام کرنا چاہیے پھر جب آپ کے ملک میں انصاب نہیں ہوا کون آئے گا اس ملک میں کوئی آئے گا تو آپ کے حلقے میں امیدوار کس کو ڈکٹ ملے محترمہ شادی نرکس آباد صاحب کو تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ صحیح حق دار ہیں وہ الحمدللہ وہ صحیح حق دار ہیں اور وہ جیت چکی ہے جیتے گی نہیں جیت چکی ہے الحمدللہ اس کے پوری علاقے کی عوام اس کے ساتھ ہے اور بلے کے ساتھ ہے پر امید ہو کہ مبارک باز انواز پیش کرتا ہوں کہ یہ ٹکٹ خان صاحب جی چکے ہیں سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے لئے وفاداری کے بنیاد پر وہی حق دار تھے ٹکٹ کے وہی حق دار بھی تھی اور غریب عوام کی آواز بھی ہے وہ اور جو بائی سال کے کی اکی سال کے کی وہ خان صاحب نے ٹکٹ اچھی نہیں دی میں ان دی ریکارڈ کہہ سکتا ہوں میرے ایریے کے عوام مجھے اچھا نہ کہ شباز شریف نے اعتماد کا وارٹ لیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں کہیں نہیں جا رہا آپ کتنا زور لگانے کیا فائدہ ہے وہ تو جاہی نہیں رہا گئی بس یہ جائے گا ہیدھر گا تو یہ خود جائے گا سب جوڑ کے جائے گا اور اس نے بیس کانچاب کوڑ کے جائے گا اور اس نے بیان دیا کہ حدالت حکم دے گی سے پھر بھی نہیں جاؤں گا وہ جائے گا پٹہ گا پٹہ کی زور سے جائے گا یہ پولیسز ہو اگارا سے نہیں جائے گا نا یہ جب پٹان آئے گا تو پھر یہ خود جائے گا یہ seront کے چلے جائے گا اسلام آباد میں اپنے کیسے بھیجیں گے بھیجیں یہ سارا پٹان جو آئے گئے لاور میں نا یہ سارا پٹان نکل گئے ادھر آئے گئے نا تو یہ خود جائے گیا سر آپ کو پتا ہے کہ سامراجی کفتوں کی مدد سے تو وہ آڈ ایڈی پہلے آئے ہیں آپ اصل اصل اطماد جو انسا ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں الیکشن کروا کے دیکھ لیں پبلک کانفیڈنس کس کے ساتھ ہے آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یعنی آپ نے ایسا پہلی بار دیکھو گا کہ پاکستان کا وزیراعظم سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ اگر سپریم کورڈ بھی کہے گی تو میں نہیں مانوں گا کیا لگتا ہے ایسی کون سی طاقتہ شباہ شریف کے پاس جو کہتا ہے انہیں سپریم کورڈ کی نہیں مانوں گا سر یہ گنڈا گردی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سامراجی میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ سامراجی کفتوں کی مدد سے آئے ہیں یہ پاکستان کے اوپر گامزن ہو گئے ہیں آکے ٹھیک ہے پبلک کانفیڈنس ان کو ہے نہیں ہے دیکھیں پبلک نے جن کو سیلیکٹ کیا تھا وہ تو آج اوپوزیشن میں بھی نہیں ہے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو ٹھیک ہے سر آئین یہ کہتا ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور یہ نہیں کروا رہے میں کہتا ہوں ان کے اوپر توہینے عدالت لگنی چاہیے ٹھیک ہے اور ان کو جو جو بھی سازش میں حصہ ہے ان کو جیلوں کی سراغوں پر نیچے سک سے سک سزا دینی چاہیے چاہے وہ شباز شریف ہے چاہے وہ زرداری ہے چاہے وہ آج کا بچہ بلاول بٹو ہے چاہے وہ نانی چار سو بیس ہے کوئی بھی ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بھی کرتا ہے تو سر آئین کی بالہ دستی جونس کیا وہ ہمارا اولین فریضہ ہے شباز شریف نے اعتماد کا وارڈ لیا ہے عدالت کہتی ہے الیکشن کروا شباز شریف کہتا ہے میں نہیں ماننا تو کیا پیغام دیں گے انہوں نے کبھی بھی عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے ہمیشہ انہوں نے وہ فیصلے مانے جو ان کے اپنے فیور میں آئے ہوں اور یہ اعتماد کی ووٹ کی بات کرتے ہیں اگر آپ اس میں سے لوٹوں کو نکال دیں جو پی ٹی آئی سے لوٹے ہوئے ہیں تو دیکھ لیں اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا ہے کہ نہیں لیا اصل میں پاکستان میں جنگل کا قانون ڈنڈے کا قانون جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنے مرضی کے فیصلے کرواتا ہے اور خان صاحبی اسی چیز کے خلاف لارے ہیں اور انشاءاللہ یہ حقیقی ازادی کی جنگ جب ہم حاصل لڑیں گے جیت حاصل کریں گے انشاءاللہ پھر پاکستان کے فیصلے عوامی عموموں کے مطابق ہوں گے اور کوئی ڈنڈا نہیں چلے گا کوئی طاقت پر نہیں ہوں گے اور جس کو اصل جمہوری کہتے ہیں پھر جمہوریت کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ کہاں سے آئے ہیں میں گجرانوالا سے آیا ہوں تو یہ بتائی کہ وہاں امیدوار کس کو ٹکٹ ملے وہاں پہ انہوں نے نا ٹکٹ دیا دیا خان صاحب نے شاید غلط گائیڈ کیا گیا ہے کاموں کی کا ایک بند ہے گجرانوالا سٹی ہے پی پی کاٹنا سٹی ہے بالکل لیکن ادھر سے رانہ نظیر ہے جو پہلے میں نے ہوا کرتا تھا نون لیگ کا پھر اس کو پی ٹی اے کا ٹکٹ دیا گیا وہ ان سے اس نے مطلب ہار گیا پی ٹی اے سے جب وہ لڑا تو ہار گیا اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا کہ نون لیگ میں بول اگائز کرتا تھا کہ آجو واپس لیکن آپ پھر پتہ نہیں کون سی ایسی گیم چلی ہے کہ وہ کاموں کی سے سٹی میں لیکشن لڑنے آگیا نہ ادھر گار ہے نہ اس کا ادھر کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی برادری ہے نہ کوئی ووٹ ہے تو جو ریویو ہوا ہے خان صاحب نے دوبارہ امیدواروں کو بلائے اس میں ہوا ہے نہیں اس طرح ہوا ہے کہ جو پی پی اکسٹ اور پی پی ستاون تھا نا یہ پینڈنگ تھی جس طرح نوال کے پینڈنگ تھے نا یہ پینڈنگ تھی یہ اس کا ریویو کیے ہی نہیں گیا اس کی جو ہے نا ڈریکٹ ٹیگٹ یہ ناؤنس کی ہے انہوں نے یہ دو دن پہلے تو کارکنان کی جانب سے کوئی درخواست سابنٹ کروا ہے اسی لیے ہم ادھر آئے ہوں ہیں ہم نے کارکنان ادھر درخواست بھی دی ہے ہم نے اپنے الکے میں تجاج بھی کیا ہے سارے معاملات کی ہیں ادھر فیس بک پہ بھی شوشل میڈیا پہ بھی ٹویٹر پہ بھی کہ کسی طریقے ہماری خان صاحب تک آواز پہنچ جائے کہ یہ جو ہے نا چند لوگوں کی ملے بگت کی وجہ سے ہمارے علاقے کے ایک بندے ہی نہیں وہ جانتے ہی نہیں ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہم اپنے الکے میں ورک کرتے ہیں ہر درنگا تو انہوں نے اس کو ہیدھر آگے ٹکر دے دیا تو بہت گلت ہوا ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ چور ہے اور چور کبھی بھی سچائی کے ساتھ نہیں دے گا آپ کو پتہ ہے یہ ایک دن ایک بات کرتا ہے دوسری دن دوسرا بات کرتا ہے تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اگر عدالت پیسہ لکھ رہا ہے کہ آج الیکشن کرا ہو یہ بولتا ہے ہم نہیں مانتے تو اب یہ جو شعباز چور حکمران ہے نا یہ اپراتپری کے طرف پاکستان کو لے جا رہا ہے اور یہ اس کو بہت منگا پڑے گا کیونکہ خان کے ساتھ پورا پاکستان کڑا ہے اور اگر یہ پورا پاکستانی عوام نکل گئے نا تو پھر ان لوگوں کو بھگنے کا راستہ بھی نہیں دے گا باشریف نے اطماعات کا وارڈ لیا ہے ایک طرف سپریم کورٹ کیری الیکشن میں جائیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے لئے پلاننگ کر رہے ہیں ایک طرف اطماعات کا وارڈ لیا جا رہے ہیں مطلب ان کا جانے کے کوئی رہ داری آپ کیا کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ ضرورت ہے یہ نظریہ ضرورت ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا یہ ان کا اپنا نظریہ ہے کبھی ایک سا بطور سے لے لیتے ہیں کبھی ایک سیاسی کے لے لیتے ہیں سیاسی کا لے لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھئی سیاست میں نہ کچھ دوست ہوتا ہے نہ کچھ دشمن تو میں کمون کو چاہیے جوش سے نہیں جوش سے فیصلہ کرے یہ جتنا جوزور لگا رہے ہیں میں میشت پہ لگائیں برزگاری پہ لگائیں لوگوں کو رزگار دیں اور جلد فوراں الیکشن کرائیں جی بلکل ہم نے زمان پارک پر موجود لوگوں سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ شباہ شریف صاحب اعتماد کا وارڈ لینے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن لوٹوں کی مدد سے وہ مسند اقتدار پر مسلط ہے اور جب قوم ہی ان پر اعتماد نہیں کرتی تو جتنی بار بھی پارلیمنٹ سے وارٹ لے رہے ہیں ان کے کسی کام نہیں آنے والا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامہ ضروری ہو گیا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے رول آف لاو کی بقاہ کے لیے اس ملک میں سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ سپریم ہونا چاہیے اگر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب کی جو ٹکٹوں کے حوالے سے تقسیم ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جہاں پر وہ امیدواروں سے مطمئن نہیں ہے وہاں پر ریویو خان صاحب کو ذمہ دار نہیں سمجھتے بلکہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو ایمن نیز ہیں جو خان صاحب کو اس حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں ان کی بسٹیک ہے ان اس حوالے سے ریویو بھی لیا ہے خان صاحب نے مزید امیدواروں کے آنے کا سسلہ جاری ہے ان کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں اور مختلف حلقوں سے لوگ بھی یہاں پر آ کر اپنے قائد کو اتجاج جکارڈ کروا رہے ہیں کہ ان کو اپنے امیدوار سے کتنا اعتماد ہے اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد